بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائنلی اشرف غنی پاکستان آئے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد بسیکلی افغانستان میں خطرناک خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے جس کا ڈیریکٹلی تعلق پڑے گا پاکستان پر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اشرف غنی کا خالصتاً دورہ عمران خان کی ذاتی انٹرس پر ہے اس میں پوری طرح عمران خان انوالف تھے وہ چاہ رہے تھے اس ایشو کو ریزولف کیا جائے آپ حیران ہوں گے اس چیز پر کہ اشرف غنی کا افغانستان سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ جناب پہلے قابل یونیورسٹی کے چانسلر تھے پھر یہ اس کے بعد فائنانس منسٹر یہ بسیکلی امریکہ کے اندر پرفیسر تھے جانس ہپکنز یونیورسٹی کے اندر اور پھر انہوں نے وائل بائنگ کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کیا یہ وہاں سے ان کو دو ہزار دو کے بعد امریکہ لے کر آیا افغانستان میں اور یہ آ کر کرتا دھرتا بن گئے انہوں نے جتنا پی ٹی ایم کو سپورٹ کیا پاکستان کے جتنے بھی غدار تھے ان سب کو سپورٹ کیا اور اب اقتدار کی بھیق مانگنے کے لئے یہ امران خان کے در پر آئے ہیں لیکن صورتحال کیا پیش ہونے جاری ہے آپ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں افغانستان کے اندر افغان طالبان کی حکومت آنے والی ہے ابھی حالیہ گلبدین حکمت یار آئے اور اس کے بعد یہ لوگ آئے اب یہ آ رہے ہیں پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ افغان طالبان کو سمجھائیں کہ یہاں پر وہ جمہوریت رہنے دیں اور حصہ ہمارے ساتھ حکومت میں آ کر شامل ہو جائے یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ افغان طالبان جنہوں نے بری طرح مارا امریکہ کو اور اتنا مارا اتنا مارا کیا جو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ افغانستان کے اندر میڈیا کھل چکا ڈانس گانے افغان آئیڈل پتہ نہیں کیا کچھ صورتحال پیش ہو چکی ہے اور وہاں پر ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو افغان آرمی پولیس کے اندر گوسٹ ہے یعنی وہ کام نہیں کرتے اور وہاں پر بہت سارے لوگ ان کے سٹیکس ہیں وہاں پر ایسے سی انجیوز ہیں جن کو صرف پیسہ ملتا ہے کہ انہوں نے ڈیمیج کرنا ہے انہوں نے چھوٹ پھیلانا ہے اب افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ سارا پتہ صاف ہونے جا رہا ہے تو بتائیے اس ساری صورتحال کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوگی یا نہیں پاکستان کے اندر اس کا اثر آئے گا کہ نہیں افغان طالبان نے آتے ساتھ اس سب سے پہلے ٹی ٹی پی دائش پی ٹی ایم اور ہندوستان کے لوگوں کو خاص طور پر انڈیا کے اہم ترین آفیسر وہاں پر راہ اور ان کا نیٹوک ہے ان کو تباہ برباد کرنا ہے امریکہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے امریکہ نے پوری کوشش کی کہ جانے سے پہلے کوئی معاملہ سٹل ہو جا لیکن نہیں ہو پا رہا اب چونکہ امریکہ نکلنے والا ان سب کو چھوڑ کر دائش کونوں نے بلیک وارٹر کے لوگوں کے بھیس کے اندر بیجا جو داڑیاں رکھیں گے ان کو اسلام کی باتیں بتائی جائیں گی کافی سارے ان میں سے نون مسلم ہوں گے آپ کو یہ اسلام کے خلاف وار کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب اس ساری صورتحال کے امر اشرف گنی عمران خان سے ملنے آیا ہے کہ آپ میرا کوئی حصہ لے کر دیں یعنی یہ اریجنلی افغانستان کے ایکچولی سٹیک ہولڈرز ہیں نہیں افغانستان تو حقیقت میں افغان طالبان کا ہے انہوں نے پوری یہاں پر حکومت چلانی ہے انہوں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے ابھی بھی جن علاقوں میں افغان طالبان کا قبضہ ہے وہاں پر جتنے کام ہو رہے ہیں ایون کے وہاں پر جو میڈیکل کے حسبتال ہیں ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں یا جو کلینکس ہیں ان کی سیکیورٹی ان کے حوالے ہیں اور وہ مکمل طور پر آزادی کے ساتھ ہے یہ جتنا جھوٹ پرپیگنڈا ان کے خلافتہ وہ ختم ہونے جا رہا ہے لیکن خوراستان کی حدیثوں پر کتنی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں وہ اٹل ہیں اور وہ کامیاب ہونے جا رہی ہیں لیکن اشرف گنی اور ان سب کا کیا حال ہوگا یہ آئے ہیں پاکستان کو کہنے کہ آپ ہمیں حصہ لے کر دیں کیا عمران کان حصہ لے کر دے گا افغان طالبان سے کہہ کر افغان طالبان تو مانتے ہی نہیں ہے اس نظام کو وہ کہہ بہت جمہوریت کفر ہے ہم صرف یہاں پر اسلام کا نظام لائیں گے اب انہوں نے یہاں سے جانا ہے دمکایا جائے گا کہ جو پولیس کے اندر ہوں گے عوارگی کرنے والے لوگ ہوں گے وہاں پر انجیوز ہوگی ان کو کہا جائے گا کہ دیکھیں اگر افغان طالبان ہمارے جانے کے بعد آگے تو آپ سب کی دکانے بند لہٰذا یہاں پر کھانا جنگی شروع کر دو اور اس کا سارا ملبا پاکستان پر ڈال دا اوپر سے انڈیا وہاں سے اٹیک شروع کر دیں اور خطہ کے اندر ایران اور عربوں کی آپس میں لڑائی کروا دو یہ سارا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کے لیے بڑے خطرناک مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ہم اشرف گنی کی قتم مدد نہیں کر سکتے باوجود اس کے وہ اقتدار کی بھیگ مانگنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں یہی وہ اشرف گنی ہے جو مودی کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا اور آج جب ضرورت پڑتی ہے ان کو تو پاکستان کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں افغان طالبان سے بات کر کے بھیگ لے کر دیں کوئی اقتدار کی انہوں نے ساری افرز کے ساتھ ٹھکرا کر یہ بات کہی کہ یہاں پر وہی نظام قائم ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا نظام تھا ہم اس سے نہ کم جائیں گے نہ اس سے آگے جائیں گے تو آپ بتا دیں کہ جمہوریت جس کے اندر اکثریت فیصلہ دیتی ہے یعنی دنیا کی کون سی ایسے تاریخ اٹھا لے جہاں پر اکثریت ہمیشہ حق پر ہو اکثریت کبھی بھی حق پر نہیں ہوتی یہی جمہوریت کی سب سے بڑی پرابلم ہے یعنی آج اس حالت یہ ہے نظام کی اکثریت کہہ دے گا اگر ایک چوڑ ڈاکو پاکستان کا صدر بن سکتا تو زرداری نواشری جیسے لوگ بن جاتے ہیں یہ اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے سو اس لئے اکثریت کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے حق اور باطل کی اگر آپ حق پر کھڑے ہیں آپ اکیلے بھی کھڑے ہیں تو آپ کی بات وانی جائے گی اسلام انکریش کرتا ہے اب خانہ جنگی صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے اس آنے والے وقت کے لئے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی جس کا اثر پاکستان پر آئے گا لیکن پاکستان شرف گھنی کی مدد ذرا بھی نہیں کر پائے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں